میں فاروق امچیمہ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جو صورتحال ہے اس وقت پاکستان میں بہت ہی حالات جو ہیں وہ بے قابو ہو رہے ہیں اب جو دیکھا جائے جو نئی حکومت ہے وہ تو نامنظور اور ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ پاکستان کی عوام نے ان کو اکسیپٹ نہیں کیا پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ ایک انصاف اور وہ انصاف جو ہمیں عدالتوں سے ملنا ہے وہ تو عدالتیں ناکام ہو چکی ہیں اور اب حالات جو ہیں وہ سڑکوں پر لوگ نکل آئے ہیں حالات بہت حراب ہو رہے ہیں عمران حان نے کال دے دیئی ہے کہ اسلامباد مل سانگ مارچ کے لیے درنے کے لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک نئے انتہابات کا اعلان نہیں ہوگا اس وقت تک یہ درنہ جاری رہے گا دیکھیں ہمارے اداروں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ فوری طور پر ان حالات کو کنٹرول کرنا چاہیے یہ جو حالات پاکستان کے ہیں اس وقت یہ بہت ہی حراب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان کے ادارے پاکستان کی فوج پاکستان کے جو عدالت ہے پاکستان کی عدالت اور انصاف دینے والے تمام ادارے اگر اس وقت متحرک نہ ہوئے تو پاکستان اس وقت انہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے دیکھیں اگر عوام سڑکوں پر نکل آتی ہے حالات حراب ہو جائیں گے اور حالات بے قابو ہو جائیں گے نہ صرف حالات حراب ہوں گے بے قابو ہو جائیں گے عمران حان کے حادثے بھی نکل جائیں گے جیسا کہ آپ جو حانہ کعبہ میں دینہ شریف میں جو واقعہ پیش ہوا اس پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حانہ کعبہ کے اندر یہ جو معاملہ پیش ہوا ہے یہ دراصل جو باہر جب لوگ نکر رہے تھے باہر ایریا جو ہے ادھر سے ویڈیو بنائی گئی ہیں اور وہاں پر یہ معاملہ پیش ہو کیونکہ اندر تو بہت سیکیورٹی ہوتی ہے سیکیورٹی میں کسی کو اتنی نہیں وہ کہ وہ کسی کے قریب آ جا سکے یہ جو دین کا کارٹ کھیلا جا رہا ہے اسلام کو ایک سیاست کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے یہ جو اصل میں گصہ تو لوگوں کو ہے جو امران ہان کو ہٹایا گیا اور یہ بیرونی طاقتوں نے مل کے سادش کیا ہے اور یہ جو لوگوں کو حریدہ گیا لوگوں کی بولیاں لگائی گئیں یہ دیکھیں بہت غلط ہو رہا ہے اگر حالات کنٹرول نہ کیے کہ تو پاکستان جو کے پہلے ترقی کی راہ پر گھمزن تھا اب حالات بہت حراب ہوتے نظر آ رہے ہیں مہنگائی ہو رہی ہے جو امپورٹر حکومت ہے ان کے قابو سے حالات نکر رہے ہیں وہ تو نقام ہو چکی ہیں بلکل ان کا جو کام ہے کرپشن ان کا کام ہے لوٹ مار وہ تو ملک کو سمالنے سے بلکل جو ہے نکارہ نظر آ رہے ہیں اب کیونکہ اپوزیشن جب نہ ہو کیسے ملک چل سکتا ہے اتنی بڑی جو جماعت ہے امران حان کی اس کو ایک سیڈ پر لگا دیا گیا ملک کو بلکل یہ جو امریکہ کے ہاتھوں پر یہ جو نون لیگ کی گورنمنٹ چاہ رہی ہے یہ صرف پیچھے امریکہ ہے اصل میں دراصل میں پیچھے امریکہ ہے امریکہ کی یہ سازش ہے لیکن عوام کا بہت گسہ ہے عوام بلکل یہ حکومت کو نامذور کہہ رہے ہیں جیسا کہ اید چاندرات کو گلی گلی میں بڑے بڑے شہروں میں لوگ پاکستان کا پرچم لے کر نکلے پاکستان کی سربلندی کے لیے انہوں نے پرچم اٹھائے ہوئے تھے لوگ چاندرات کو نہ صرف کہ وہ چاندرات منا رہے تھے بلکہ لوگوں کا گسہ تھا جو مجودہ گورنمنٹ کے مطلب یہ دیکھیں حالات بہت حراب ہو رہے ہیں اگر اس وقت پاکستان کے اداروں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ اور فوج ان سب نے اگر کوئی اچھا قدم نہ اٹھایا ووٹ الیکشن نہ کروائے تو حالات پہ قابو ہو سکتے ہیں موسیقی